بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم باسی روٹی کے کباب یا کٹلس کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ بنائیں گے عمومن گھروں میں روٹی بچ جاتی ہے اور بریڈ بھی کبھی کبھی کئی دن کی ہو جاتی ہے وہ نہیں کھائی جاتی تو آپ اسے زائع نہ کریں بلکہ اس کے آپ کٹلس بنا لیں اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں یہ باسی روٹی ہے میرے پاس رات بچ گئی تھی اور یہ بریڈ بھی بریڈ کا یہ پیچھے والا حصہ لے لیں یہ بھی کئی دن کا ہے میرے پاس اس میں جو میں مثالیں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون لال مرچ پورڈر ایک ٹی سپون کورن فلور اور ایک ٹی سپون چاول کا آٹا ایک ٹی سپون ڈیسن پورڈر چھوٹکی بھر یہ کالی مرچ اور بھونا ہوتا ہوا زیرا ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ زیرا بھی ایک ٹی سپون ہے ایک پیاز لے کر اسے میں نے باریک باریک کاٹ لیا ایک ٹی مارٹر کاٹا جو بڑے سائز کا تھا تین ہری مرچیں باریک باریک کاٹ لیں ہاف اس میں لیمن جائے گا اور ایک آلو اسے میں وائل کر لوں گی اگر آلو بڑے سائز کا ہے تو ایک لے ورنہ آپ دو آلو بھی ڈال سکتے ہیں اب میں سب سے پہلے روٹی کے چھوٹے پیس کروں گی اور اسے گرائنڈر کے جگ میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح گرائنڈ کر لوں گی اور آلو کو میں وائل ہونے رکھ دوں گی جب یہ گرائنڈ ہو جائے گا پھر میں اس میں بریڈ کا پیس ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے بریڈ کو گرائنڈ کیا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد یہ بہت بہترین سا بن گیا ہے آمیزہ سا اب آپ دیکھیں کہ اگر بریڈ کے پیسیز آپ کے اتنے اتنے رہ جائیں تو انہیں رہنے دیں میں نے انہیں چلنی میں سے نہیں چھانا بلکہ تھوڑے تھوڑے سے یہ پیسیز ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی زائقہ دیں گے اس کے بعد میں نے آلو کو بائی کر لیا ہے اور اب آلو اس میں گریٹ کر دوں گی یہ آلو بھی میں نے اس میں گریٹ کر کے ڈال دیا ہے اب میں اس میں یہ مسالے ڈالوں گی بورڈر مسالہ جات وہ ہیں ہی سائیڈ میں سپلیٹ میں رکھے ہوئے میں نے پہلے سے اب میں اس پہ تھوڑا سا لیمن نہ چھوڑا بس ہاف لیمن آپ اس میں انڈا بھی ڈال سکتے ہیں اگر بچے انڈا پسند کرتے ہیں تو ضرور ڈالیں کیونکہ انڈا ڈالنے سے یہ اور انرجیٹیک اور ہیلتی ہو جائے گا ایک بہترین حضہ بن جائے گی میں اس میں انڈا نہیں ڈال رہی کیونکہ میرے بچے نہیں پسند کرتے انڈا آپ اس میں انڈا ضرور ڈالیں یہ دیکھیں اس کے میں نے کباب بنا لیے ہیں جو میٹیریل میں نے تیار کیا تھا پہلے ایسے گولگول بالز بنا لیے اور پھر یہ بنانا آسان ہو گئے اسے پریس کریں بہت ایزیلی ہاتھ پہ میں نے تھوڑا سا آئل لگایا ہاتھ پہ آئل ضرور لگانا ہوگا کیونکہ یہ گندم ہے اس میں بڑی اچھی لیس دار بن رہی ہیں یہ دیکھیں یہ گول جولا جلا ہوا ہے پین رکھ دیا ہے پین میں میں تھوڑا ہی آئل ڈالوں گی کیونکہ ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی نہیں کرنا اور اب میں یہ آئل ہو چکا ہے پک جائیں اور فرائی ہو جائیں اور تین منٹ کے بعد میں پھر ان کو پلٹ دوں گی پلٹوں گی تو دوسری سائٹ سے تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ دگے گا مزے دار ڈیسٹی یمی انرجیٹک ہیلڈی باسی روٹی کے کٹلس یا کباب جو بھی آپ انہیں کہیں بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ انہیں ساؤس کے ساتھ کھائیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ کو بھی دیلیں موسیقی